اچھا دوستو جب بھی پانی آپ نے ڈالنا ہے تو پانی کا ایک خاص کیا رفنا ہے کہ اس کے اندر جو نا چکنائی آجاتی پانی کے اندر کائی ہوتی ہے یہاں جو نا چکنائی ہوتی ہے آپ نے جب بھی پانی چینج کرنا ہے تو اچھی طرح سے برطن کو بوش کر لینا ہے سرف لے یا کوئی بھی وہ برطن والا سابن لے کے اس کو جو نا پانی ملا کے اچھے طریقے سارے برطن جو نا اگر تو آپ گرم پانی کر کے دو لیتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے بیکٹیریاں مار جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرندہ آپ کا جلدی بیمار نہیں ہوتا زیادہ تر بیماریاں یہ پانی کے وجہ سے ہی پھیلتی ہیں اور باق رہے ہیں اس میں بھی جو نا اتنا گاندیاں اتنی وہ اتنا کچھرا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے دقریباً دو دن بعد اس کو ساف کر لیا کریں اگر زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو ایسے تو ڈیلی کی روٹین کے اوپر جو ہے نا اگر آپ اس کا دانہ چینج کرتے ہیں تو دانہ اتنا ڈالیں جتنا پرندے نے کھانا ہے زیادہ دانہ نہیں ڈالا کریں دانہ بھر کے مر ڈالا کرو جی اسلام علیکم دوستو کیا حال جلو میرے سب کہہ رہے تھا ہوں جنبی والا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جنب برٹ کی کیسے کرنی ہے ان سیزن اور آؤ سیزن اور اس میں جنب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ اگر عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا تو لٹس بگن تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے برٹنوں کو آپ نے کیسے واش کر کی اور کس طرح سے ان کا دانہ پانی کرنا اور دانہ صرف اتنا ڈالا کریں جتنا انہوں نے کھانا ہو کیونکہ میں بھی اتنا ہی دانہ ڈالتا ہوں جتنا یہ کھاتے ہیں کیونکہ دانہ اکثر لوگ بڑس دوانہ بہت زیادہ کرتے ہیں سیلین کھاتا بہت ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی ڈالیں جتنا اس نے ایک ٹائم پر کھانا ہے ایک ٹائم ٹیبل بنائے اس سے آپ کا یہ ہے کہ دانہ مہنگا ہوا ہوا ہے اور دانے کی بچت بھی ہوگی اور دانہ کم یوز ہوگا تو جہاں پر جو بڑس پڑے ہوئے تھے اس جگہ پر وہ سارے اوپر چلے گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماسٹر کیج میں سارے بڑس چلے گئے تھے یہاں پر ایک تو جگہ کم تھی دوسرا جو بہت زیادہ ہوتی تھی اور تیسر یہ ہے کہ یہاں پر جو آنا اچھی بریڈ نہیں تھی ہو رہی تو باقی وہاں پہ جو آنا بھی بہترین ہو گئے ہیں تو اس کو جو آنا بھی میں اللہ فیلال کے لیے تو یہ دب کے لیے میں نے کھالی کر دیا ہے تو ہوپلی جو آنا یہ سپیرو بھی جو آنا دوبارہ سے ایکس پہ آگئی ہیں ایکشلی میں جب بھی تھوڑا سا مسلم تھنڈا ہوتا ہے تو پرندے اپنا بریڈنگ بھی آنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حبس کا مہینوں میں بریڈ آپ نہ ہی لیں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ میں نے ان کو نیسٹنگ کر رہا نہیں دی سو اس لیے یہ تھوڑا ہوتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ جیسے سیزن ہے کہ ان کو نیسٹنگ دیں گے تو یہ بھی بریڈ کر دیں گے باقی ڈب کی آپ سیزن کے اندر بریڈ لے سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اور بھی بٹس لے کے ہوں اور آپ کے ساتھ جو آنا ڈیفرنٹ طرح کی چیزوں کو آپ کو دکھاؤں لیکن یہ ہے کہ میرے بہت جگہ نہیں ہے آپ لوگ اینڈی سوڈ کریں تاکہ اس فارم کو یا اس چینل کو بھی بڑھا کریں اور اس کو بھی آگے سے بریڈ کریں ٹھیک ہے ہم اس سے جتنی بھی آپ کو معلومات ملتی ہے اس کو آگے شیئر کیا کر اپنے رائے کا اظہار ہاتھ میں کیا کریں کہ آپ اس کا فائدہ ہوئے یا نہیں ٹھیک ہے جناب تو ہوپلی آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہوگا اگر کسی چیز کی نہیں سمجھاتی کمنٹ بوکس مجھ سے سوال جوا پوچھ سکتے ہیں نہیں تو میں پوشی کروں گا کہ اپنا نمبر جوڑا مجھے وارٹسپ کر سکتے ہیں تو ہوپلی آپ کو جوڑا بھی کافی باتیں سمجھ آگئے ہوں گی ملتے ہیں ٹھیک ویڈیو میں آج کی نہیں اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کی گیا اللہ نکھے دونے